بھارت نے ایک سب سے بڑی غلطی یہ کری کہ ہم نے پندرہ اگست 1947 کو ٹرانسور آف پاور کیا آسٹیلیا نے بھی آزادی کے وقت برٹین سے ٹرانسور آف پاور کیا تھا برما ایک ایسا دیش تھا جس نے کہا نہیں میں ٹرانسور آف پاور نہیں کروں گا The British should relinquish power ان دونوں شبتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے جس پر آج تک شود اور چنتن نہیں ہوا جب آپ ٹرانسور آف پاور کرتے ہیں تو آپ مانتہ دے دیتے ہیں اس شکتی کو جو آپ کے دیش پر شاشن کر رہی تھی وہ ودیشی طاقت جل آپ اس شکتی سے یہ کہتے ہیں کہ no you relinquish power آپ یہاں کی سطح پر چھوڑ کے جائیے ہم آپ سے ٹرانسور آف پاور نہیں کریں گے تب آپ یہ پیغام دیتے ہیں کہ تمہاری سطح غیر قانونی تھی ناجائز تھی illegitimate تھی اور ٹرانسور آف پاور میں آپ اس سطح کو legitimate کر دیتے ہیں اور جب ہم نے برٹین سے ٹرانسور آف پاور کیا تو ان کی جو ٹریٹیز تھیں وہ بھی ہم پر لاغو ہو گئیں اور یہ ٹرانسور آف پاور کا ہاں آپ ایک ارتھ سمجھتے ہیں جب ہم نے برٹین سے ٹرانسور آف پاور کر لیا یعنی ہم نے ان کی سطح کو legitimate مان لیا اسی کاران سے ہم نے سوا چند بھوچ جیسے ویر کو مانو اس دیش میں آتنگوادی قرار کر دیا ان دو شبدوں میں بہت بڑا انتر ہے ہم لوگ اسٹیشنوں کے نام اور شہروں کے نام کے پیچھے لڑتے رہتے ہیں بھارت کو انڈیا شوڑ گو بیک انہیسٹری اور انڈیا شوڑ سی دیکھا کہ برٹین دیڈ نوٹ ٹرانسور پاور بٹ اٹھ ریلنگکویس پاور اور اسی پرکار ہم لوگ کی ہسٹری بکس سے میوٹنی آف ایٹین ففٹی سیون ہٹنا چاہیے اور فرس وار آف فریڈم اس کی جگہ لکھا جانا چاہیے ان دونوں شبدوں میں بھی بہت فرق ہے لیکن کیونکہ ان شبدوں کے پیچھے راج نیتی نہیں ہے ان کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا شہر اور سٹیشنوں کے نام بدل کے ہی ہم لوگ خوش ہو جاتے ہیں